اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم لوگ چیپٹر نمبر سکس فیزیکس نائنٹ کے نومیریکل کرنے جا رہے ہیں بجے اس چیپٹر کے نومیریکل کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو کچھ تھوڑا سا ان نومیریکلز کے فرمولوں کے بارے میں بتا ہونا چاہیے کہ یہ کیسے فرمولے جو ہے موڈیفائے ہوتے ہیں اور کیسے ہم اپلائے کرتے ہیں ان کو نومیریکلز کے اوپر تو سب سے پہلے ہم انہی فرمولوں کو ڈسکس کریں گے تو بجے سب سے پہلے جو ہم نے فرمولہ نمبر وان جو ہے وہ دیکھنا ہے وہ فرمولہ نمبر وان ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ورک جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا ہوگا لیکن ورک کا جو فرمولہ ہمیں بتا ہے وہ ہمیں بتا ہے وہ کس کی ایکول ہوتا ہے ایف ایس کے ایکول ہوتا ہے بجے یہ فرمولہ اس ٹیم ہم اپلائے کر سکتے ہیں جب کوئی بھی باڈی گراؤنڈ کیو پر موف کر رہی ہو ہم اس کیو پر فورس اپلائے کریں اور وہ گراؤنڈ کیو پر موف کرے اور کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کرے یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کے پاس اس فرمولہ اس ٹیم اپلائے کریں گے کہ آپ نے اس کیو پر فورس اپلائے کیے اور وہ باڈی ہردنٹلی موف کری ہردنٹلی مین گراؤنڈ کیو پر موو کر رہی ہے اور وہ کچھ ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے تو اس ٹیم اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ ورک کلکلیٹ کرو تو ورک کا فرمولا اس ٹیم آپ کیا پلائے کریں گے ویو ایز ایکال ٹو ایف ایس مجھے نمبر ٹو فرمولا جو ہم یوز کریں گے وہ بھی ورک کا ہوگا لیکن اب ورک کا فرمولا جو ہے یہ کنورٹ ہو جائے گا ایم جی ایچ کے اندر کنورٹ ہو جائے گا لیکن یہ فرمولا ہم کب لگائیں گے اگر کوئی باڈی ورٹیکل ڈائریکشن میں موو کر رہی ہے اور وہ کوئی ہائٹ گین کر رہی ہے یا کسی ہائٹ کی اوپر ہے جس طرح دیکھیں کہ یہ کوئی ہائٹ کی اوپر ہے کتنی ہائٹ کی اوپر ہے بجے یہ ایچ ہائٹ کی اوپر ہے اگر کوئی باڈی ایچ ہائٹ کی اوپر ہو یا ورٹیکل ڈائریکشن میں موو کر رہی ہو اور آپ کو کہا جائے W is equal to MGH اب اچھے یاد رکھو کہ یہ جو M G ہوتا ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس کی equal ہوتا ہے weight کی ہوتا ہے تو اسی فارمولے کو ہم اس طرح بھی use کر سکتے ہیں کہ W is equal to weight into H یعنی کہ work جو ہے وہ equal ہو سکتا ہے weight into height کے بھی equal ہوگا تو یہ فارمولہ ہمارے ایک numerical کے اندر use ہونے والا ہے جب بھی کوئی body hide کی طرف جائے گی تو اس time آپ کو work calculate کرنا ہوگا تو وہاں پر آپ کو W is equal to MGH کرنا پڑے گا یا W is equal to work or weight into H کرنا پڑے گا یہ والا فارمولہ آپ use کروگے بجھے نمبر 3 فارمولہ جو ہم use کریں گے وہ آپ پر پاس ہوگا کہ work calculate کرنا ہوگا آپ کو لیکن فارمولہ جو آپ کا ہوگا وہ کون سا ہوگا F S اور 7 ہم لگائیں گے cause theta بجھے یہ theta جو ہے یہ angle ہے اس کا اندر بھی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک body ہے اور اس body کی اوپر آپ force apply کر رہے ہو لیکن وہ force جو آپ apply کر رہے ہو وہ کوئی angle بنا رہے کچھ angle بنا رہے theta angle بنا رہے جب آپ اس کی اوپر force apply کرتے ہو تو جب بھی کسی بھی numerical کے اندر angle کی value آئے گی تو اور کہا جائے گا کہ work calculate کرو تو پھر بجھے آپ کو یہ والا فارمولہ use کرنا پڑے گا w is equal to f s cos theta بجھے یاد رکھے کہ یہ کب use ہوگا جب آپ کو force دی جائے گی لیکن وہ force کوئی angle بنا رہی ہوگی اور اس angle کی value ڈیو ہی ہوگی آپ کو تو پھر آپ نے یہ والا فارمولہ جو ہے وہاں پر use کرنا پڑے گا بجھے اب ہم آ جاتے ہیں کچھ next فارمولی کی طرف اور وہ فارمولہ ہے kinetic energy یہ ہم نے find out کرنی پڑے گی اور بجھے یہ ہوگی آپ کے پاس one by two m v square کی ایکول ہوگی پھر بجھے آپ یہ فارمولہ چیپٹر کے اندر بھی پڑ چکے ہوں گے اور بجھے نمبر five فارمولہ جو ہوگا وہ ہوگا potential energy کا اور potential energy ایکول ہوگی کس چیز کے وہ ہوگی m g h اور بجھے یاد رکھیں کہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو mg ہے یہ تو weight کی equal ہے تو بجھے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو کہ potential energy is equal to weight into h یہ اس کو ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں یعنی کہ potential energy کا یہ فارمولہ بھی use ہوگا اور یہ والا فارمولہ بھی use ہوگا potential energy کا پھر بجھے ہم آگے چلے جاتے ہیں ہیں کچھ اور فارمولوں کی طرف تو ان میں بجھے آپ دیکھیں گے par کے بارے میں پڑھیں گے par is equal to work divided by time work divided by time یہ بجھے آپ کا فارمولہ number 6 ہے جو اس چپٹر میں use ہوگا اور بجھے اسی کو جو ہے نا ہم تھوڑا سا modify کریں گے اور par is equal to اگر تو بجھے کوئی body ہے اور وہ horizontally move کر رہی ہے ground کی اوپر move کر رہی ہے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی par calculate کریں تو یہ لازمی بات ہے horizontally move کرتے ہیں تو horizontally move کرنے کے لیے جو work ہوتے بجھے وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ وہ کس کی equal ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے f s کی equal ہوتا ہے پھر بجھے آپ کو par calculate کرنی ہوگی لیکن اب جو ہے یہ formula کچھ ایسے ہو جائے گا m g h divided by t ہو جائے گا لیکن یاد رکھے یہ formula اس time par کے لیے ہم apply کریں جب کوئی body vertical direction move کر جا رہی ہوگی کوئی height gain کر رہی ہوگی جب height gain کر رہی ہوگی اور آپ کو کہا جائے کہ par calculate کریں تو پھر آپ اس کے لیے یہ formula use کروگے p is equal to m g h divided by t یہ سارے جو formula ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ formula number 6 ہے اسی کی modify forms ہے formula number 6 کی modify forms ہے پھر آپ آگے جو ہے ایک formula number formula number 9 ہوگا کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے p is equal to f s divided by t تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اس کو میں تھوڑا سا rearrange کرتا ہوں اور f into s over t لکھ سکتا ہوں distance displacement divided by time اور وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کی equal ہوتا ہے v کی equal ہوتا ہے تو یہ formula کیسے بن جائے گا f into v یہ formula جو ہے آپ کے ایک اور numerical میں بھی use ہونے والا ہے اور یہ بہت important formula جس کی اوپر میں یہ steric سا بنا دیتا ہوں یہ ایک important formula ہے پھر آپ کا formula number 10 جو ہوگا وہ ہوگا percentage efficiency percentage آپ کو نکال ہوگی تو efficiency یہ آپ نے efficiency نکال نہیں ہے efficiency percentage کے اندر نکال نہیں ہے تو اس کا formula numerical میں ہم جائیں گے تو detail میں اس کو discuss کریں گے لیکن یہاں پر آپ یہ یاد رکھو کہ یہاں پر اس کا formula جو ہوگا وہ ہوگا output output divided by input multiply by 100 پچھے یہ 10 formula آپ use کریں گے اور انشاءاللہ ان 10 formula کی help سے جو ہے نا ہم نے یہ آپ کے 10 numerical solve کرنے ہے تو اب ہم اپنے numerical کی طرف جاتے اور numerical number one جو وہ solve کرتے ہیں پچھے numerical number one کے اندر آپ کو question کے اندر بتایا گیا a man has pulled a cart through 35 meter by applying a force of 300 newton find the work done by the man اور وہ ہردنٹلی موو کر رہی ہے اور وہ پوچھتا آپ سے کیا ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ نے کتنا اس کی اوپر ورک کیا آپ ورک کو کلکولیٹ کریں باڈی ہردنٹلی موو کر رہی ہے تو بجے یاد رکھو کہ پہلا پہلا فرمولہ جو تھا وہ ہم اس کی اوپر اپلائے کریں گے اور وہ کونس ہے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو گیون ڈیٹر کے اندر ایک تو بجے نمبر ون جو چیز دی گئی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کو جہاں ہم ریپریزنٹ جہاں پر جو کر رہے ہیں وہ کس چیز سے کر رہے ہیں وہ ہم ایس سے ریپریزنٹ کر رہے ہیں بجے یہ ڈسپلیسمنٹ اور یہ کس کے ایکوال ہے تھرٹی فائف میٹر کے ایکوال ہے بجے دوسری چیز جو ہے یہ ڈسپلیسمنٹ جو کور ہو رہے ہیں اس کی اوپر جو وہ مین ہے وہ فورس جو اپلائے کر رہے ہیں ایف فورس اپلائے کر رہے وہ کتنی فورس اپلائے کر رہے وہ تھری ہنڈریٹ نیوٹن کی فورس اس کی اوپر اپلائے کر رہے اور آپ کو کہتا ہے کیا ہے کہ آپ بھئی بتاؤ کہ اس نے ورک کتنا کی ہے و جو ہے نا یہ ہم نے کلکولیٹ کرنا ہے تو بجھے کوئیسن میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ آپ کے پاس جو باڈی ہے یہ فگر جو ہم نے یہاں پڑھ رہا کی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو باڈی ہے اس کا ورک ہم کلکولیٹ کر لیں گے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ہوریزنٹلی موو کر رہی ہے اور ہمیں بتا ہے کہ جب باڈی ہوریزنٹلی موو کرتی ہے تو اس کا ورک ڈن کلکولیٹ ہم کیسے کرتے ہیں ایف ایس فرمولہ یوز کر کے تو یہاں پر آپ ویالیو سپورٹ کریں بجھے تو یہاں پر کیا ہو جائے گا ورک ایز ایکول ٹو ایف کی ویالیو جو ہے وہ جے تھری ہنڈریٹ ہے اور اس کو ملٹی پلائے کر دو گے تھریٹی فائیف سے تو بجھے جب آپ اس کو سمپلی فائے کریں گے تو اس کا جو آنسر آئے گا وہ آئے گا وان زیرو فائیف ڈبل زیرو اور جو بجھے ورک کا یونٹ ہوتا ہے وہ جہول ہوتا ہے اور بجھے یونٹ کے بھی آپ کے اگزام کے اندر نمبر ہوتے ہیں تو یونٹ کو کبھی بھی آپ لوگوں نے میس نہیں کرنا تو یہ ہمارا پہلا قیسٹن کا آنسر آگیا آئیے ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی تو بجھے آپ نیکسٹ قویسٹن کی طرف ہم جاتے ہیں ہمارا نیکسٹ قویسٹن ہے بجھے اس کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے بلوگ 20 نیوٹن یہ جو آپ کے پاس word use ہوئے weight سے نکلا ہوئے مطلب آپ کو weight بتایا گیا ہے تو بجھے یہاں پر پہلی چیز تو آپ کو given data کے اندر جو چیز لکھنی پڑے گی وہ آپ کو یہ لکھنا پڑے گا کہ آپ کو weight کی value یہ weight کی value w کی value جو ہے وہ کتنی بتائی گئی ہے 20 نیوٹن جو ہے یہ value بتائی گئی ہے یہ تو ہم نے لکھ لیا بجھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو lift کروایا جا رہا ہے is lifted 6 میٹر 6 میٹر آوارڈ تو بجھے lift جب کر رہے ہیں تو vertically آوارڈ جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا چیز بتائی گئی ہے اس کا weight بتایا گیا ہے اور یہ weight h جو ہے وہ کس کی sorry weight نہیں بتایا گیا sorry sorry یہ height بتائی گئی ہے sorry height بتائی گئی ہے یہ کس کی equal ہے 6 میٹر کے equal ہے تیکھو کہ بجھے calculate potential energy آپ کو potential energy calculate کرنی ہے آپ نے potential energy calculate کرنی ہے تو میرے بجھے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ potential energy کے دو فارمولے تھے ان دو فارمولوں کو ہم دیکھتے ہیں پہلا فارمولہ جو actual فارمولہ ہے potential energy کا وہ تو ہمیں پتا ہے کہ potential energy جو ہوتی ہے وہ equal ہوتی ہے m g h کے equal ہوتی ہے لیکن بجھے آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک فرمولہ آپ پر پاس ویٹ کا بھی ہے جو کس کی ایکل ہوتا ہے ایم جی کے ایکل ہوتا ہے تو بجے اس فرمولے میں دیکھیں اگر پوٹنچل انرجی کا فرمولہ موڈیفائی کریں تھوڑا سا ری ارینج کریں تو بجے میں اس ایم جی کو علیدہ کر دوں یہ ایم جی کو علیدہ کر دوں اور بجے ساتھ میں کس کو لکھ دوں اس کے یہ ایچ کو لکھ دوں تو آپ بتا دیں گے مجھے کہ سار ایم جی تو کس کی ایکل ہے وہ تو ویٹ کی ایکل ہے اس کی ویلیو پوٹ کر دیں گے تو بجے پوٹنچل انرجی جو ہوگا وہ آپ پاس کس کی ایکل ہو جائے گا یہ ویٹ انٹو ایچ ٹھیک ہو گیا تو بجے یہاں پر دیکھیں کہ پوٹنچل انرجی is equal to ویٹ ویٹ کی ویلیو کتنی بتائی گے یہ آپ دیکھ سکتے ہو گیون ڈیٹا کے اندر اس کی ویلیو ٹوینٹی نیوٹن بتائی گے یہ جس کو ہم ملٹی پلائے کر دیں گے ہائٹ کے ساتھ ہائٹ کتنی ہے اس کی سکس میٹر سکس کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیں گے تو بجے آپ پاس آنسر جو آ جائے گا وہ آ جائے گا وان ٹوینٹی اور انرجی کا یونٹ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جول تو یہ ہمارا سیکنڈ کوئسٹن کا آنسر اور ہم نے سیکنڈ کوئسٹن کو بھی بڑے ایجلی سالو کر لیا یہ تو ہمارا ہو گیا سیکنڈ کوئسٹن اب بجے ہم جاتے ہیں کوئسٹن نمبر تھری کی طرف کوئسٹن نمبر تھری کو ہم دیکھتے ہیں تو بجے کوئسٹن نمبر تھری کے اندر میں نے پہلے سی بھی یہاں پر ہائلائٹ کیا ہوئے یہ یاد رکھیں کہ وینگ جو ورڈ ہے یہ کہاں سے نکلے آپ کا یہ ویٹ یہ ویٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ویٹ ہوتا ہے تو بجے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے فرسٹ فال یہ کار وینگ یہ مین کے ویٹ اور اس کا ویٹ کتن ہے بجے وان ٹو کلو نیوٹن تو بجے یاد رکھو کہ ہم نے اس کو ایسا یونٹ کے اندر لے کے جانا ہے لیکن یہ ایسا یونٹ نہیں ہے کلو نیوٹن لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے کنورٹ کریں گے تو بجے یہ آپ پر پاس ویٹ یہاں پر میں نے اس کو ریبیزینٹ نہیں کیا تھا آپ کر دیتا ہوں بجے یہ ویٹ ڈیولیو سے ریبیزینٹ ہوتا ہے اور یہ کیا ہو جائے گا وان ٹو ملٹی پلائب ہے کلو جو ہوتا ہے کس کی ایکل ہوتا ہے ٹیز ٹو پاور تھری نیوٹن کے ایکل ہوتا ہے تو بجے اب ہماری کنورجن ہو گئی اس کے بعد کہتے ہیں آگے ہیز سپیڈ آف جو یہاں پر اس کی کار کی بھئی سپیڈ ہے وہ کتنی سپیڈ کے ساتھ گار جا رہی ہے وہ سپیڈ جو ہے وہ وی سے ریبیزینٹ ہوتی ہے اور وہ ہے ٹوینٹی میٹر پر سیکنڈ اور کہا گیا ہے کہ آپ بھئی اس کی کائنائٹک انرجی جو ہے کلکولیٹ کرو تو میرے بچے آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ کائنائٹک انرجی کا فرمولہ تو آپ پر پاس ہی ہے کہ کائنائٹک انرجی is equal to سیمپل سا فرمولہ one by two ایم وی سکیر لیکن بچے اس میں دیکھیں کہ آپ کو یہاں پر یہ وی تو دیا گیا ہے لیکن ایم کی value calculate نہیں ہے آپ کے پاس given میں نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس ایم کو calculate کریں گے اور ایم کو calculate کرنے کے لیے بچے میں فرمولہ کون سا use کروں گا یہاں پر آپ پتہ ہے کہ جو weight ہوتا ہے وہ کس کی equal ہوتا ہے جی بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ لوگ ایم جی کے equal ہوتا ہے اور اگر میں ایم کو separate کروں تو یہ کس کی equal ہوجائے گا weight divided by جی تو بچے ایم is equal to weight weight کی value کتنی ہے بچے 12 multiply by 10 raise to power 3 اور آپ کو پتہ ہے کہ جی کی value کتنی ہوتی ہے ہاں جی جی کی value جو ہوتی ہے وہ 10 ہوتی ہے تو یہ آپ پر پاس 10 ایک اس کے ساتھ cancel ہو گیا تو ہمارے پاس جو simplification کے بعد answer آئے گا اس کا تو بچے اس کو میں side پہ لکھ دیتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو mass ہوگی بچے وہ mass is equal to 12 multiply by 10 is 2 power 2 kg ٹھیک ہے بچے اس کو میں آسانی کے لیے جو نا میں تھوڑا سا اور modify کر دیتا ہوں اور اس کو میں لکھ دیتا ہوں 12 multiply by 100 kg ٹھیک ہے اور جب میں اسے multiply کروں گا تو یہ 1200 آپ پر پاس یہ mass آ جائے گا جب یہ mass آ گئی تو اب ہم kinetic energy کو calculate کر سکتے ہیں تو kinetic energy کا formula میں یہاں پر use کروں گا kinetic energy یہ sorry بچے یہ kinetic energy نظر نہیں آ رہا ہے میں کلر change کرنا پڑے گا تو یہاں پر میں یہ کلر کر لیتا ہوں کہ kinetic energy is equal to 1 by 2 m v square تو بچے اب میری حیال میں آپ پتا چل گیا ہوگا کہ اس میں ساری چیزیں ہم پورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ 1 by 2 multiply by 20 کا square تو آپ جب اس کو simplify کریں تو یہ 1200 کی اوپر 2 wallet 6 times آپ لے کے جائیں 600 times یہ آ جائے گا آپ پر پاس 600 multiply by 400 جب آپ اس کو calculate کرو گے تو یہ آپ پر پاس answer آ جائے گا 2 4 0 0 0 0 جاؤل ہم اس کو convert کر کے لے جائیں گے کلو جاؤل کے اندر تو میں اس کو ایسے لکھ سکتا ہوں kinetic energy is equal to اس کو میں split کر دیتا ہوں 2 4 0 240 multiply by 1000 کے ساتھ multiply کر دیتا ہوں تو لازمی بات ہے جب میں multiply کروں گا تو آپ دیکھیں گے دوبارہ یہ والی چیز بن جائے گی تو یہاں پر اس کو میں اپنے answer کے طرف لے کے جاؤں گا 2 40 multiply 10 is to power 3 جاؤ اور آپ پہ بتا ہے کہ 10 is to power 3 جو ہوتا ہے کس کی equal ہوتا ہے تو میں یہاں پر کیا لکھ دوں گا kinetic energy is equal to 2 4 0 اور 10 is to power 3 کی جگہ میں کیا لکھ دوں گا kilo اور جاؤ یہ تھا میرا تیسرا numerical i hope سو کہ آپ کو اس کی بھی سمجھ آئی ہوگی اب ہم جو numerical کی طرف جا رہے ہیں بہت important numerical اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے solve کرنا ہے اس کی اوپر کوئی direct method نہیں لگا جو ہم next numerical solve کریں جی بچے تو ہم next numerical کی طرف جاتے ہیں یہ ہمارا next numerical ہے بچے next numerical کے اندر سب سے پہلے ایک تو آپ کو یہاں پر 500 gram stone 500 gram بچے کیا چیز دی گئی ہے آپ یہاں پر اس کی mass دی گئی ہے یہ mass یہاں پر جس کو ہم represent کریں گے کس سے m سے اور یہ آپ پاس 500 گرام بچے ایسا unit نہیں ہے اس کو ایسا unit کے اندر convert کرنا پڑے گا اور اس کو ایسا unit میں convert کرنی کے لیے آپ کیا کرنا پڑے گا 500 کو ہم فوری طور پر divide کر دیں گے کس چیز کیو پر 1000 کیو پر divide کر دیں گے جیسے divide کریں گے تو جب ہمارا answer gram جو kg یہ آپ کی mass convert ہو کے آگئی اس thrown vertically up with a velocity of 15 meter per second مجھے یاد رکھو کہ ہم نے اس question کو proper طریقے سے solve کرنا ہے اور اس میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہے فائنڈ its kinetic energy تو جب میں اس کی first part کو solve کروں گا تو پہلے پہلے مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ اس کی سوری سوری آپ اس کی potential energy جو ہے فاسٹ part کے اندر ہم نے جو ہے اس کی potential energy جو ہے وہ calculate کرنی ہے کہ آپ اس کی potential energy calculate کرو بجے یاد رکھو اس question کو کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ ایک stone ہے اور اس stone کو آپ vertically award پھینک رہے یہ اس ہائٹ تا گیا جب آپ کسی بھی چیز کو نیچے سے اوپر پھینک تو اس time جو اس کی velocity ہوتی ہے وہ initial velocity مطلب کہ یہاں پر 15 میٹر پر سیکنڈ ہے یہ اس کی کون سی velocity ہے یہ اس کی initial velocity ہے یہ اس کی کون سی velocity initial velocity اور جب body at جاتی ہے تو میرے ویچے آپ کو بتا ہے کہ وہاں پر اس کی final velocity کتنی ہو جاتی ہے zero ہو جاتی ہے اور اس maximum height کیوں پر ہم نے potential energy find out کر نی ہے تو یہاں سے ہمیں بتے کیا چیز given ہے ایک تو یہ given ہے جس velocity کے ساتھ ہم اسے پھینک جائے گا تو اس کی وہاں پر final velocity کتنی ہو جائے گی zero ہو جائے گی اور body our direction میں جا رہی ہے تو acceleration due to gravity آپ لوگوں کو بتا ہے پیچھے دوسرے چپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہوگا 10 meter per second scale ہوگا اور ہم یہاں سے پہلے calculate کر لیتے ہیں کہ height کتنی ہوگی h کی value جو ہے ہم یہاں پر calculate کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بجے سب سے پہلے ہم equation لگاتے third equation of motion using using third equation of motion تو بجے آپ کو third equation of motion لیکن یہ freely falling والی case بن جائے گا اور یہ کون سا ہو جائے گا 2 g h is equal to v f کا scale minus v i کا scale تو اس میں میں اپنی تھوڑی سی چیزیں put کرنے سے پہلے تھوڑا سا اسے میں modify کروں گا اور modify ایسے کرتا ہوں کہ میں اس جگہ h کو اسی طرف رکھتا ہوں اور 2 g کو دوسری طرف divide کر دیتا ہوں تو ایک question بن جائے v f scale minus v i scale divided by 2 g تو g اب اس کے اندر آپ اپنی values کو put کریں اور height کو calculate کریں v f کی value کتنی ہے یہ جائے 0 کا scale اور اس کی value کتنی ہے 1 1 sorry 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 یہ value جو ہے آپ پر پاس ہے 1 کتنی velocity تھی 1 5 تو یہ 1 5 بتایا کریں آپ لوگ divided by 2 multiply by minus 10 ٹھیک ہوگے بجے تو مجھے تھوڑی سی calculation اس میں کرنی پڑے گی یہاں پر square مجھے لینے پڑیں گے اور اس کے بعد مجھے simplify کرنا پڑے گا ان چیزوں کو تو میں یہاں پر پہلے calculator سے نکال لوں کہ 15 کا square ہوتا ہے میرے خیال میں 2 to 5 ہوتا ہے تو یہاں پر بجے میں یہ h is equal to 0 minus 2 to 5 divided by minus 20 تو h is equal to minus 2 to 5 divided by minus 20 minus krasin کے ساتھ minus krasin cancel ہو جائے گا اور 2 to 5 کو میں divide کر دوں 20 cube پر divide کر گا تو میرے پاس answer آجاتا ہے i think so 1 1 2 0 point 5 meter ٹھیک ہے یہ میرے پاس answer آگیا میرے پاس calculator نہیں تھا اس وجہ سے میں نے اس کو direct نہیں پر solve کر لی ہے i think so میرا answer ٹھیک ہو گا one ہو گیا one ہو گیا اس کے بعد two ہو گا ٹھیک ہے یہ answer آگیا اب میرے پاس کچھ calculate ہو گیا تو اب جہنا میں potential energy calculate کر سکتا ہوں اور potential energy کا بجے آپ لوگوں کو فرمولہ پتہ ہے potential energy جو ہوتی ہے equal ہوتی ہے m g h کی equal ہوتی ہے تو potential energy m کی value تو ہمیں بتا ہے وہ کتنی ہے m کی value ہے 0.5 multiply g کی value آپ بتا ہے 10 اور h کی value اب ہم نے نکال لیا 1 1 2 0.5 بجے آپ ان سب کو multiply کرو اور multiply کر کے دیکھیں کہ اس کا کیا answer آتا ہے تو جب میں سب کو multiply کرتا ہوں تو جو میرے پاس answer آتا ہے وہ آتا ہے 56.25 exactly ہمارے پاس اس کا answer بھی بک میں لکھا ہو ہے تو یہ میرا potential energy calculate ہو گئی یہ والی potential energy آپ کے پاس calculate میں نے آپ بتایا تھا کہ ہم part number one کو calculate کر رہے تھے اس کا part number one تھا اب ہم اس کے part number two کی طرف بھی جاتے ہیں یہ part number two kinetic energy ہم نے find out کرنی ہے لیکن اس کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ kinetic energy آپ find out کرو جب وہ ground کو hit کالف کر دیتا ہوں تو بجے آپ نے kinetic energy find out کرنی ہے ٹھیک ہے one by two m v scale بجے یاد رکھیں کہ یہ بتایا گیا کہ آپ نے kinetic energy find out کرنی ہے بجے یہ kinetic energy find out کرنی ہے ٹھیک ہے kinetic energy لیکن جب وہ body وہ stone ground کو hit کرے گا اور وہ ground کو hit کرے گا تو بجے آپ یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ وہ اس height پہ تھا اور height ہم calculate کر چکے ہیں وہ کتنی height ہے وہ 1 1 2 point 5 meter کی height ہے یعنی stone کو اس height سے آپ نیچے کی طرح فال کرواتے ہو اور فال کروانے کے بعد before touching the ground ground کو touch کرنے سے پہلے اس کی kinetic energy کتنی ہوگی تو بجے آپ کو یہ بھی بتا ہے کہ جب بھی کوئی چیز اوپر سے نیچے پھینکی جاتی ہے تو اس time اس کی initial velocity ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے اور جب ground کو hit کر رہا ہوتا ہے تو میرے بچے اس time اس کی velocity ہوتی ہے وہ final velocity ہوتی ہے یعنی کہ kinetic energy میں جو ہم نے یہاں velocity use کرنی یہ v جو ہے یہ final velocity ہے یہ ہم نے use کرنے یہاں پر تو پھر اس کو کر دیتے equation number one کر دیتے تو اس figure نیچے ہی آئے گی تو جب body اوپر سے نیچے آتی ہے تو اس کی وجہ initial velocity وہ zero ہوتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی height سے وہ نیچے آرہی ہے وہ بھی تو ہم calculate کر چکے ہیں وہ one one two point five میٹر کی height ہے اور جب downward direction میں body آتی تو acceleration velocity ہمیں نہیں پتہ کہ final velocity کتنی ہوگی تو پہلے تو final velocity ہم calculate کرتے جب final velocity calculate ہو جائے گی تو میرے پھر kinetic energy کو calculate کرنا ہمارے لئے کوئی problem نہیں ہوگا تو پھر ہم ایکویشن use کرتے third equation two g h is equal to v f square minus v i square value support کریں یہاں value support کرنے سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر v i کو میں دوسری طرف لے جاتا ہوں تو میرا answer question کیا بن جائے گی two g h plus کیا ہو جائے گا v i کا square is equal to v f square تو v f square ہم نے کلکولیٹ کرنے تو کس کی equal ہے 2 g h plus v i کا square تو value put کریں جی تو value put کریں g f square is equal to 2 multiple i ten multiple i i آپ پہ پہ جو value h 1 1 2 point 5 plus v i value 0 0 آگئی تو v f square is equal to جب ان سب کو multiply کروں گا تو 2 2 5 اور یہ ہو جائے گا آپ پاس 0 تو اس کو جب میں calculate کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میری v f square کی value آئے گی v f square وہ equal آ جائے گا 2 2 5 اور یہ unit آپ کو بتا ہے meter per second یہ آگیا اب جو f ہم نے calculate کر لیا یہ وہ velocity ہے جب رہا body stone ground کو touch کر رہا تھا اس time ہم نے یہ velocity calculate کر لی تو اب ہم نے kinetic energy کو find out کر نا تو kinetic energy کا 5 port کر دیتا ہوں اور دیکھیں میں نے vf square کی value نکال لی میں یہاں پر square root نہیں لیا تھا کیونکہ مجھے vf square کی value چاہیی تھی اور وہ value ہے 225 یہ value ہے آپ اس کو calculate کریں گے اور میں اس کو calculate کرتا ہوں تو میرے پاس جو اس کا answer آتا ہے وہ کتنا آتا ہے 56.25 جول یہ میرے پاس اس کا answer آ گیا تو یہ میرے پاس اس کا kinetic energy کا answer ہو گیا پچھے یہ paper point آگی اس question بہت جدہ important ہے تو آپ نے اس کو اس کے steps کے مطابق calculate کرنا ہے جو اس کا original method ہے وہ یہ ہے آپ نے کوئی بھی direct method اس کا use نہیں کرنا I think so کہ آپ لوگوں کو یہ question سمجھائے ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی problem ہے تو comment section میں آپ ضرور وہاں پر لکھیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کے answer ضرور دوں گا انشاءاللہ next numericals کے ساتھ بہت جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ